ہوس پرست عورت کی پہچان عورتیں بھی جسم کی بھوکی ہوتی ہیں جو عورت تم سے جسم کی بھوک مٹانے کے لئے تعلق بنانا چاہے گی اس میں یہ نشانی ضرور ہوگی کہ وہ صرف ٹائم پاس اور ناجائز تعلق ہی رکھے گی نہ کہ حلال تعلق بنانے کو کہے گی ایک تحقیق کے مطابق جو عورت عام کا اچار شونک سے کھاتی ہے ان کو گسہ بہت جلدی آتا ہے چونکہ اچار کھٹا ہوتا ہے اسی لئے اس کی کھٹاس کی وجہ سے گسہ اور انزائیٹی بڑھ جاتا ہے جو عورت ہمیشہ اپنے بال باندھ کر رکھتی ہے اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے وہ عورت بہت سلیکہ مند ہوتی ہے مرد آپ کے سوا کسی اور عورت کو دیکھے گا بھی نہیں اگر آپ دو کام کرتی ہیں مرد کے لئے خود کو سوارتی ہیں اس کے لئے اچھے کھانے بناتی ہیں جو عورت نکاح سے پہلے برے کام کر چکی ہوتی ہے اس کی یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ وہ نکاح کرنے کے بعد بھی ان کاموں سے باز نہیں آتی مرد اس عورت سے بینہ غلطی کے معافی ضرور مانگ لے گا جس عورت میں ایک نشانی ہوتی ہے جس عورت میں جلدی راضی ہونے والی عادت ہوتی ہے جس عورت کو ایک سے زیادہ مرد پسند کرتے ہوتے ہیں تو اس عورت میں دو خوبیاں ہوتی ہیں ایک تو وہ حد کی خوبصورت ہوتی ہے دوسرا اس کا بولنا مرد کو پسند ہوتا ہے عورت کی تین خوبیاں مرد کو بہت پسند آتی ہیں عورت کی معصومیت عورت کا خوشخلاق ہونا عورت کی خوبصورتی ہے اگر عورت دو کام کرے تو مرد گھنٹوں میں عورت کے لیے پاگل ہو جائے مرد کو یقین دلائے کہ وہ محبت کرنے والی عورت ہے عورت ہی مرد کی کمزوری ہوتی ہے اس چیز کو سمجھ لے چھوٹے اور بڑے قد کی عورت کے پیار میں کیا فرق ہوتا ہے چھوٹے قد والی عورت احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے جبکہ بڑے قد والی عورت مطمئن رہتی ہے بزرو فرمانے لگے بیٹا عورت یا بیوی کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ یہ باتیں لازمی کرو اس کے ہر اچھے کام کی تعریف کرو اور خاص طور پر اس کی تعریف اور سب کے سامنے اس کی عزت کرو اور تنہا بھی اسے اپنی محبت کا احساس دلا دو تمہاری دیوانی ہو جائے گی دو چیزوں کی وجہ سے عورت اپنے مادو کو چھوڑ کر غیر محرم کو خوش کرنے لگتی ہے حوال جب عورت کو توجہ اور محبت نہ ملے دوم ہر وقت کی تضلیل کرنا جب بیوی سو جاتی ہے تو شور دو کام لازمی کرتا ہے شور اپنی بیوی کی کبھی نہیں سنتا لیکن جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو وہ اسے سنتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے